اب عبدیجے شوستی جی جو کی یوگی عادت چنات کہہ رہے ہیں بی جے پی کے دوسرے نیتا کہہ رہے ہیں اس پہ ان سوالوں کو اور پختہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بھارت میں الپر سنکھے کو کیا کھانے کی آزادی نہیں ہے جو آپ نے وشیش طور پر اپنے منیفیسٹوں میں لکھ کر بتایا کہ آپ کو کھانے کی آزادی دی جائے گی انوراگ جی کیوں لکھنا پڑا یہ پوچھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے لکھنا اس لئے پڑا میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کھانے کی آزادی نہیں ہے جو آپ کو لکھنا پڑا کہ ہم یہ کھانے کی آزادی دیں گے تو وہ کیا کھانے کی آزادی آپ دیں گے دراصل سوال یہ سوال ہوئی تو لکھنا کیوں پڑا لکھنا کیوں پڑا مینیفیسٹوں میں لکھنا اس لئے پڑا دس سال سے آرتی کے مانسی کے روپ سے جس پرکار سے جنتہ کو پرتاڑت کر رہے ہیں یہ کھاؤو یہ مت کھاؤو یہ پہنو میں آپ کو کہنے لگ جاؤں یہ چیز پورا دیش دیکھ رہا ہے اب یہ گاؤو ماتا گاؤو ماتا کرتے ہیں دس سال ہوگے ان کو سبتہ میں کیوں نہیں بنایا انہوں نے کوئی لاز ابھی مکتر اششروان اند جی شنکرہ چاہرے جی مومنٹ چلا رہے ہیں لنپی ڈیزیز آئی تھی آپ کو پتا ہے نا بیانہ کتی گاؤو ماتا ہم کو چھوڑ کے سلے گی کیا کیا اس کے بارے میں پچھو دن دبل کرنے کے بارے میں دیشی گاؤں کے بارے میں اپنے اس طر پر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو کھانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ستہ میں آئے تو یہ کھانے کی اجازت دے دیں گے تو کیا آپ وہ گاؤمان سے آپ کا اطاعت پر ایک ہے کیسے ہوگا آپ نے کیسے انٹرپیٹیشن لگانی اپنے مند سے کپول کھل میں نہیں کر رہا ہوں یہ تک بیجو پی کہہ رہی ہے نہیں نہیں انراز جی ایسے ہوگا سرکار میں آپ ہو دس سال سے سرکار میں آگا ہوں مینی فیسٹو پر چناب تبھی تو آپ لے کر آئے نا اگر وہ ضائع ہوتا تو لے کر کیوں آئے ہوتے اپنی جیسے جواب دے رہے ہیں اپنی جیسے جواب دے رہے ہیں اپنی جیسے جواب دے رہے ہیں اپنی جیسے جیسے پلیس انراز جی ایک سیدھا سا سوال پوچھا تھا اب تک وہ کیا آزادی کیا چیز کھانے کی آزادی نہیں ہے جو کانگریس کی سرکار آ کر کے ان کو آزادی دے دیں پہلی بات دوسری بات انہوں نے کہا پہننے ہے کہ میں بلکل اس پر شروط سے کہتا ہوں دھرم کے حساب سے تو فوٹو بھی نہیں کچھوانی چاہیے جو باقی دیشوں میں جاتے ہیں سب لوگ فوٹو کیوں کچھواتے ہیں اگر کالیج اور سکول میں یونیفارم ہے صرف ایک کے لیے نہیں ہے صرف ایک سمپردائی کے لیے یہ کہتے ہیں ایک سمپردائی کو آزادی ہوگی کہ وہ کچھ بھی پہنٹ کے آئے باقی سمپردائیوں کے لیے ایک یونیفارم ہوگی یہ ہے ورن پروئی یہ دیش کو جاتا دیکھ ہے وہ کچھ بارے میں کوئی کچھ بھی ہے آپ آپ گھر پہ بزار میں مول پہ کہیں بھی جگہ آپ جو مرضی آیا پہنو لیکن اگر کالیج اور سکول میں یونیفارم ہے تو آپ کو اس سکول میں یونیفارم پہننی پڑے گی باقی سمپردائیوں کے لیے نہیں ہوگی سر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں ورن جی میں پھر ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جس چیز کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ سرکار قانون کیوں نہیں بنا پائی سر راجوں میں کئی راجوں میں اس بات کا قانون ہے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سے نو ایسے راجوں گے جہاں پر اس چیز کو لے کر قانون نہیں ہے تقریباً بیس راجوں جیسے ہیں جہاں پر قانون ہے اور دو ہزار پانچ میں اس پر سپریم کورٹ نے بھی سنوائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان راجوں کے پاس یہ عدیکار ہے کہ وہ گوکشی پر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سمرتم نے دیا تھا راج سرکاروں کے برون جی لیکن میں یہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس پر اس پر پرتیبند ہے یا نہیں مسئلہ اس بات کو لے کرے کہ آپ لوگ کس چیز کو پروز کر جنتا سے ووٹ لینا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ گو رکشا یا گوکشی کتنا سمویدن شیل مددہ ہے کیا آپ ہندو دھرم کی آستہ کے ہو کسوٹی پر رکھ کر ووٹ مانگیں گے کیا اس نے کھیلا وہ خوب میرے گھر میں تو گو ماتا خوب رہت ہے چوٹے چوٹے بچڑے بچڑیوں سے کھیلتا تھا دیکھیں موڈی جی پیدا ان کے باährت ہی گاہیں آئیں کی سب میں ان سے پھوچ رہا ہوں لپی ڈیجیز کے بارے میں نہیں جواب دی رہے پشو دنکو دیسی دیسی گاہیں ان کو بڑھانے کے بارے میں جواب دی رہے ایسا ہوگا مطلب ایسا ہوگا اگر آپ ستہ میں آئیے گا مطلب کانگریس پارٹی ستہ میں آئے گی تو یہ گوکشی کو کھلی چھوٹ دے دیں تو ورون پروہیت نہیں سمجھ پا رہے مجھے لگتا ہے کانگریس کے نیتا نہیں سمجھ پا رہے کی یا رو پاپ کیوں لگا رہے زیادہ ایک بار اس کو سمجھا دیجئے انیلا سنگھ جی میں آ رہا ہوں ورون جی آ رہا ہوں آپ کے پاس انیلا جی کچھ کہہ رہے میری سب کو رام رام اور میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارے پردیش کے مکہ منتری جی نے بہت ہی سیمک بھاشا میں کہا ہے میں بلکہ کھل کر بولتی ہوں آپ کے چینل پر بولتی ہوں ڈنکی کی چوٹ پر بولتی ہوں اگر مسلمانوں کے علاوہ باقی ناغرک اس دیش میں نہیں جاگے نہیں جاگرک ہوئے نہیں ٹوٹ کر آ کر باہر ووٹ کیا تو سمجھ لیجئے ہم تو بات کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی یہ یہاں پر لے کر آئیں گے اکھنڈ پاکستان پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش جو ایک سمیہ پر ایسٹ پاکستان کہلائے جاتا تھا آپ دیکھیں گے آس پاس کا پورا علاقہ ہو جائے گا اکھنڈ پاکستان بنانے پر تھلے ہوئے ہیں یہ لوگ ہر جگہ ہر جگہ آپ دیکھیں ہندووں کو نجات کھاتے ہیں یہاں پر کانگریس کے وقتہ بیٹھ ہوئے ہیں میں ان کو چناؤتی دیتی ہوں اور ہر ڈیبیٹ میں چناؤتی دیتی ہوں گناہ یہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا اور جو مسلم ناغرک ہے بھارت برش کے انہوں کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا میں گناہ نہیں وہ کہتا رہے کہ ہم نے سب کھانے کی آزادی دینے کا باہدہ کیا ہے وہ کہتا رہے نا کہ سب کھانے کی آزادی ہندو جو ہے اپنی پروپٹی کو نہ تو خرید سکتا ہے نہ بے سکتا ہے ارے دور کیوں جاتے ہیں ازادپور منڈی پھورا کبجہ کس کا ہے بھائی ہندو وہاں پر کوئی خرید کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے نہیں لیکن میں انیلا جی اس کو ایک بڑے پرسپیکٹیف میں سمجھنا چاہ رہا ہوں انیلا جی میں اس کو ایک بڑے پرسپیکٹیف میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کہتا رہی ہے کہ گوکشی ہوگا کھانے کی آزادی پر گوکشی ہی کیوں دراصل سوال یہ نہیں تو آپ بتا دے نا بتا دیجئے کیا گوکشی نہیں ہوگی آگر ہم نے گاؤں میں جاتی ہوں تو ایک پریشانی ماں کے کسانوں کو ہے چھٹا پشو کی بلکل مانتی ہوں پر جب سمجھوادی پارٹی کاؤنگریس بی ایس پی ایسے راجنیتک دلو کی سرکاریں نہیں تھیں تو چھٹا پشو ملتا تھا ناندی جی مہاراج دکھتے تھے جو گائی تھی وہ دکھتی تھی نہیں دکھتی تھی نا بی جے پی بی جے پی سے کانگریس پارٹی کے ورن پروید سوال پوچھ رہے ہیں کہ پھر اس پر کانون کیوں نہیں لے کر آئے آپ لوگ دس سال ستہ میں تھے اگر یہ تو نہیں بڑا مددہ ہے چناف کے وقتی کیوں اس سے پہلے آپ لوگ اس پر کانون کیوں نہیں لے کر آئے میں تب ایک ساجہ کانون میں کہہ رہا ہوں تو راجیوں کے اس طر پر تو کانون ہے کیندر کے اس طر پر کانون کیوں نہیں ہے اپنی جو جی میں آ رہا ہوں آپ کے تھوڑا سا وقت دے دی جا نیلا جی کو دیکھیں ایسا ہے کہ بہت سپرش لکھا ہوا ہے کہ کہاں پر کن راجیوں میں جو بفیلو میٹھے وہ اور جو کاؤ میٹھے وہ جو کاف میٹھے وہ کہاں پر کھا سکتے ہیں کہاں پر نہیں کھا سکتے ہیں اس کو ratification کرنے کی ہمیں کوئی عویشکتہ نہیں ہے پر یہاں پر جو اہم وندو ہے وہ یہ ہے کہ کس پرکار سے ساجش کے تحت 1991 places of worship act لے کر آئے کہ ہندووں تمہاری ہمت نہیں ہونی چاہیے اگر اپنے مندروں کے وشے میں تم لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ رکھ بھی دی تم لوگوں کو تمہاری اوقات دکھا دیں گے اور لگاتا ہے اوقات ہی تو دکھائی ہے ہماری بھئی اوقات ہی دکھائی گئی ہے ہماری چھیک ہے لیکن آپ جب یہ باتیں کہتی ہیں انیلا جی انیلا جی دیکھیں میں اس چرچہ میں چاہتا ہوں سک چیز بہت فیئر سمجھ میں آئے میں کہہ رہا ہوں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو کئی بار یہ سوال بھی اٹھتے ہیں کہ وہ جو ڈر کی سیاست اصد دن ہو ویسی کرتے ہیں کہ یو سی سی لاغو ہو جائے گا بی جے پی جیت گئی انار سی لاغو ہو جائے گا تو اس طرح کی ڈر کی سیاست کرنے پر آپ بھی اتاروں گا میں اس پر بات کروں گا ہم نے کس مسلمان کو ڈرہا دیا کس مسلمان کو ڈرہا دیا کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے بھائی وہ ہمارے دیش کے ناغرے کہے وہ کچھ نہیں کہہ رہے کہنے والے کانگریس پارٹی ہیں کہنے والے سماجوادی پارٹی ہیں